بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all my youtube family at my youtube channel psychologist بیا آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے بچوں میں concentration پیدا کرنا سب سے پہلے آپ سے چند سوالات کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کروں گی کیا آپ کا بچہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتا یا آپ جو کام بچے کو کرنے کے لئے دیتے ہیں وہ اسے مکمل نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی بچوں کا concentration span اس کی سکول میں کارکردگی میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے جو بچے اپنی توجہ کسی ٹاسک پر نہیں رکھ پاتے وہ لوگ اکثر بہت سی اہم انفرمیشن اور اہم باتیں میس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایکزیم میں اچھے نمبر نہیں لے پاتے یا ان بچوں کی کارکردگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے آٹھ سے نو سال کی عمر کے بچوں کے اندر concentration کی problems کو fix کرنا تھوڑا سا difficult task ہے اگر آپ اپنے بچے کی concentration بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین وقت اس کے pre school years ہیں یہ وہ وقت ہے جب آپ as a parent اپنے بچے کا focus build کر سکتے ہیں what is concentration span انسان کی concentration یا attention کی ability وہ قابلیت ہے جس میں انسان صرف اور صرف اپنے task پر توجہ دیتا ہے اور اس کے اردگرد ہونے والی تمام غیط ضروری information اور سنائی دینے والی آوازیں اور دکھائی دینے والی چیزوں کو ignore کرتا ہے ایک عام ایوریج کے مطابق پری سکولر صرف اور صرف کسی بھی ایک task پر پندرہ منٹ توجہ دے پاتا ہے اسی طرح younger پری سکولر صرف اور صرف پانچ منٹ کسی توجہ دے پاتا ہے تین سال کا بچہ صرف اور صرف 6 یا 9 منٹ کسی task پر توجہ دے پاتا ہے جبکہ چار سال کا بچہ 8 سے 12 منٹ توجہ دے پاتا ہے یہ ایک جنرل گائیڈ بتائی گئی ہے اگر task مزیدار ہو اور انٹرسٹنگ ہو تو بچہ کچھ زیادہ دیر بھی task پر توجہ دے دیتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے اس کا concentration level بھی بڑھتا جاتا ہے آہستہ اس کا concentration level آدھے گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے activities to increase attention span in preschoolers بچوں کے ساتھ ایسی activities کا انتخاب کریں جس میں بچوں کی attention اور focus required ہو سب سے پہلے ہم جو activity کیلئے ہم آپ کو suggest کریں گے اس کا نام ہے focus game focus game ایسی games ہیں جس میں بچے کا focus required ہوتا ہے مثال کی طور پر آپ بچوں کے ساتھ thinking game کھیل ستے ہیں سب سے زیادہ عام استعمال ہونے واری game Ludo ہے Ludo میں بچے کا بہت زیادہ attention جو ہے ور required صرف ایسی activities جیسے drawing وغیرہ بچوں کی attention ختم ہونے پر ختم ہو جاتے ہیں اور بچہ بور ہونے لگتا ہے جب کہ اگر آپ بچے کے ساتھ puzzle وغیرہ جیسی game کھیلیں تو بچہ زیادہ fresh رہتا ہے بچوں کے ساتھ ایسی activities کا انتخاب کریں جس میں بچہ زیادہ دے تک interested رہے تاکہ اس کی concentration span بڑھتا جائے نمبر 3 age appropriate activities بچے صرف اور صرف اس وقت اپنا concentration span بڑھاتے ہیں جس وقت وہ اپنی عمر کے مطابق activities perform کرتے ہیں اگر آپ اپنے بچے کو بہت ہی آسان activities دے دیں گے تو بچہ اس activity کو بہت جلدی مکمل کر لے گا اور اس کو زیادہ concentrate نہیں کرنا پڑے گا اور اگر آپ بچے کو اس کی عمر سے بہت زیادہ بڑی activity دے دیں گے تو بچہ اپنی توجہ وہاں سے ہٹا لے گا اور اسے و ٹاسک مشکل لگنے لگے گا اور وہ ٹاسک کم ہوتی جاتی ہے ٹی وی موبائل یا دوسرے ڈیوائسز پر دکھائے گی چیزیں عام دکھائی دینے والی چیزوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بچہ سکرین کے اوپر دکھائے گی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے اور جب اس نیچرل انوارومنٹ پر کسی چیز پر توجہ دینا پڑتی ہے تو وہ اس چیز پر مکمل طور پر توجہ نہیں دے پاتا نیچرل دیلی روٹین بچوں کے ساتھ دیلی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم گئے بچہ ہمیشہ اس چیز کے لیے ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے کہ نیکس اس کے لیے کوئی مزید ایکٹیویٹی آنے والی ہے جب آپ کے بچے کو بتا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے تو آپ کا بچہ اس کے لیے مینٹلی پرپیئر بھی ہوتا ہے اور اس ایکٹیویٹی کے اوپر توجہ بھی دیتا ہے نمبر سلیکس سلیپ اینڈ نیوٹریشن اچھی خوراک اور اچھی نیند آپ کے بچے کی کونسنٹریشن کے اوپر اثر انداز ضرور ہوتی ہے آپ کا بچہ ناشتے میں کیا کھاتا ہے آپ کے بچے کی سکول میں ایکٹیویٹی کے اوپر اور سکول میں ہونے والی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اپنے بچے کے لیے ہمیشہ ہیلڈی کھانے کا انتخاب کرے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسے ہی کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگلی ویڈیو کیلئے اللہ حافظ